اسلام علیکم میں ہوں خدیجہ عبدالوحاب اور میں ایک کلینیکل نیٹریشنسٹ ہوں امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے ایک صحیح ڈائیٹ پلین کیا ہوتا ہے کابو ہائیڈرز کیا ہے پروٹینز کیا ہے فیرز کیا ہے یہ میٹابولیزم کس بلا کا نام ہے اس کے علاوہ یہ ویٹ لوز کیا ہے فیرٹ لوز کیا ہے اگر آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو انتر کلاس می دیکھیں تو جب بھی آپ ریش ڈائیٹ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے میٹابولیزم کو بلکل خراب کر لیتے ہیں لوگ بلکل بلندرز کر رہے ہوتے ہیں اپنی بوڈیز کے ساتھ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میٹابولیزم ٹھیک رہے تو آپ کو کریش ڈائیٹ کو بلکل بھی فولو نہیں کرنا لفظ کا بار بار استعمال کر رہی ہوں میٹابولیزم خراب ہو جاتا ہے میٹابولیزم بہتر ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میٹابولیزم آخر میں ہے کیا تاکہ آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو دیکھیں جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس کو حضم کرنے کی اس کو دیجسٹ کرنے کی آپ کی بوڈی کی آپ کے جسم کی سپیڈ کتنی ہے تو اس کو ہم میٹابولیزم کرتے ہیں آپ کی بوڈی آپ کا جسم اس کو کس طرح سے حضم کر رہا ہے کتنی سپیڈ کے ساتھ حضم کر رہا ہے اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم بہت سی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈائیٹ پلین فولو کر لو وہ ڈائیٹ پلین فولو کر لو تو آپ کو بلائنڈلی ہر ڈائیٹ پلین کو فولو کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ کو یقین اپنے لیے ایک ڈائیٹ پلین بنوانا چاہیے ہاں جیسے ہم اکثر ٹپس دے رہے ہوتے ہیں ایک جنرل گائیڈ لائن اور بیسک گائیڈ لائن ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی ڈائیٹ میں یہ چیز شامل کر لینی چاہیے یہ نکال دینی چاہیے فلا چیز کھا لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کا وزن کم ہوگا تو ہاں اس طرح کی بیسک ٹپس اور بیسک گائیڈ لائنز تک تو آپ جا سکتے ہیں ان پر عمل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو وزن کم نہیں کرنا آپ کو ایکچلی میں فیٹ کو کم کرنا یعنی جسم میں چربی کو کم کرنا ہے آپ کو مسل میس کو کم نہیں کرنا مسل میس یعنی جو آپ کے پتھوں کا وزن ہوتا ہے آپ کے پتھوں کی سٹریندھ ہوتی ہے ان کا تناؤ ہوتا ہے آپ کو اپنے پتھوں کے وزن کو کم نہیں کرنا آپ کو جسم میں مجود جو آپ کی لائے بوڈی فیٹ ہوتا ہے مطلب آج کل جو ہپس ایریا پہ اور جو آپ کے پیٹ کا جو چربی ہوتی ہے آپ کو اس کو اکام کرنا ہے جسے میں تین طرح کا وزن ہوتا ہے تین طرح کا ویٹ کا بڑھنا ہوتا ہے نمبر ایک وہ ویٹ جو water retention کی وجہ سے بڑھتا ہے پھر نمبر دو پہ وہ ویٹ جو فیٹ کی وجہ سے یعنی چربی کی وجہ سے بڑھتا ہے اور نمبر تین پہ وہ ویٹ جو آپ کا muscle mass کا یعنی آپ کے اپنے پتھوں کا وزن ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کا water retention والا ویٹ ہے وہ normalی انہی لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی آتی رہتی ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور وہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے انہی لوگوں کا بڑھتا ہے وارٹر ایٹریجن کی وجہ سے جن کی خوراک میں سوڈیم یعنی کچھے نمک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو فیٹ والا ہے مطلب وہ جو چربی کی وجہ سے آپ کے جسم میں وزن زیادہ ہوتا ہے اور تیسا میں نے آپ کو بتایا آپ کے جو پتھوں کا یعنی جو آپ کا جو مسل ماس ہوتا ہے کوئی بھی شادی ہے کوئی بھی ایونٹ ہے تو مجھے تو بس پتلا دیکھنا ہے آج کل مائنسٹ یہی بن گیا ہوئا ہے تو بس جلی جلی یوٹیو پہ گئے سرچ کیا کہ پتلا ہونے کی ڈائٹ کیا ہے تو آپ کو ہر ڈائٹ برینڈ کو بلائنڈی فولو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے جسم کے رہاز سے ڈائٹ برینڈ بنوانا ہے آپ کو کسی اور کے بوڈی سسٹم والا ڈائٹ برینڈ پہ اپلائے نہیں کرنا تو اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ آپ کو بہت سے سائیڈ افریکس کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کی مید خراب ہوگی آپ کی موڈ سفنگ مسئلہ ہوگا جیسے چرچڑا پن بہت زیادہ آجاتا ہے فرسٹریشن ہوتی ہے ڈپریشن انزائیٹی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ورٹائیگو یعنی کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ون ڈائٹ پرینڈ is not for all ضروری نہیں ہے کہ جو ڈائٹ پرینڈ کسی ایک بندے کے لیے کام کر رہا ہے وہ آپ کے لیے بھی ویسے ہی کام کرے آپ کے ریزرلٹ بھی بلکل ویسے ہی نکلیں تو آپ کو یہ جانا زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی بوڈی کی ریکوارمنٹس کیا ہیں آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے اور کیا چیز سوٹ نہیں کرتی وارٹر انٹیک یعنی پانی کا استعمال بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے وزن کم کرنے کے دوران 30 سے 35 ملی لیٹر پانی پر کیجی بوڈی ویٹ کے حساب سے استعمال ہونا چاہیے مسائل کی طور پر اگر کسی کا وزن 70 سے 60 کیجی ہے تو اس کو 2 سے 2.5 لیٹر پانی کا استعمال کرنا چاہیے اگر وارٹر انٹیک یعنی پانی کا استعمال اچھا نہیں ہوگا تو ڈی ہائیڈریشن ہوگی یعنی جسم میں پانی کی کمی ہو جائے گی جس کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو آپ کے سٹمک ایشیوز ہوں گے آپ کو کبز یعنی کونسٹیپیشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اب میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو اپنی ڈائیٹ کو اپنی ہیلتھ کو خود مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کسی نیوٹریشنیس یا ڈائیٹیشن کے پاس نہیں آنا چاہ رہے اور ان کو یہ بات بھی سمجھ آ چکی ہے کہ تیزی سے وزن کم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یونکہ جتنی تیزی سے آپ وزن کم کریں گے اتنی جلدی یہ وزن واپس بڑے گا تو ان کو میں یہ سجیست کروں گی کہ وہ بیلنس ٹائٹ یعنی مدھوازن غزہ کی طرف آئیں ان کو ہر گروپ سے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے کروہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ، فائبر، سٹارچ وغیرہ اپنے کلائنٹ پر جو نورمالی میں اپلائے کرتی ہوں فارمولا وہ تھری میجر میلز اور تھری مائنر میلز یعنی صبح کا کھانا دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا اور بیچ میں تھوڑی سی سنیکنگ ہو جاتی ہے ہمارے کھانوں کی بیچ میں جو بھی گیپ ہوتا ہے اس میں آپ تھوڑا بہت کچھ بھی کھا سکتے ہیں جس کو ہم سنیک بھی کہتے ہیں تو اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ سنیک میں کھا کیا رہے ہیں آپ کو کمپلیکس کاربو ہائیڈرز کو لینا چاہیے اور سیمپل کاربو ہائیڈرز کو نہیں لینا چاہیے اب یہ کمپلیکس کاربو ہائیڈرز اور سیمپل کاربو ہائیڈرز ہیں کیا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سیمپل کاربو ہائیڈرز میں جتنی بھی یہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں سفید چینی ہوتی ہے اور ہمارا جنگ فوڈ یہ سب سمپل کاربو ہائیڈرز ہیں ہوتا کیا ہے جب ہم کھاتے ہیں تو یہ ایک دم سے ہمارے جسم میں انسلنگ کے لیول کو تیزی سے زیادہ کر دیتے ہیں اور پھر اسی سپیڈ کے ساتھ یہ انسلنگ کے لیولز کو کم بھی کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں بھوک بہت جلدی لگ جاتی ہے ہمیں cravings ہونا شروع ہو جاتی ہیں کمپلیکس کاربو ہائیڈرز بھوک ہوتے ہیں جو فوراں سے انسلنگ کے لیولز کو زیادہ نہیں کرتے اور اس کے علاوہ یہ دیجیسٹ ہونے میں یعنی حضم ہونے میں ٹائم تھوڑا زیادہ لیتے ہیں جس سے سٹائیٹی کی فیلنگ یعنی فیلنگ آف فولنیس مطلب کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے ہمیں cravings نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہمیں بھوک جلدی نہیں لگتی آپ کمپلیکس کاربو ہائیڈرز ہمیں ملتے ہیں سبزیوں سے یعنی ہم سیلڈز کا استعمال کر سکتے ہیں سنیکس میں اس کے علاوہ آپ جو سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں آپ پھل کا استعمال کر سکتے ہیں اور شگرگنڈی ایک بہت اچھا آپشن ہے سنیک کے دور پر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ ناشتے میں کیا کھا سکتے ہیں دوپہر کے کھانے میں اور رات کے کھانے میں آپ کیا لے سکتے ہیں اگر آپ اپنے وزن کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں اور وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ ناشتے میں بیسن کی روڈی کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ دلیے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں آپ نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں جن کو ہم ڈرائی فروٹس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی ایک پھل بھی لے سکتے ہیں ناشتے میں پھر دوپہر کے کھانے میں آپ سیریلز کی طرف آ جائیں تو جب بھی آپ وزن کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ چاول کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کریں ساتھ میں آپ سیلڈز کا استعمال کریں یعنی کچھی سبزیوں کے سلاحات کا استعمال کریں آپ سبزی کا سالن بھی لے سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو روٹی وغیرہ اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے تو آپ لے سکتے ہیں تو رات کی کھانے میں آپ چکن بریس لے سکتے ہیں یعنی ایک سے ڈیٹھ چکن بریس جو نارملی دو سو گرام چکن ہوتا ہے تو آپ اس کو لے لیں رائیتہ کے ساتھ اور ساتھ میں آپ تھوڑا سا سلاحات لے سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اپنے سلاحات میں آپ لیمو پدینے، لوبیے اور چینے کا استعمال لازمی کریں اور سب سے اہم بات آپ کو پوشن سائز کا پتہ ہونا چاہیے پوشن سائز سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنے جسم کے حساب سے کتنی مقدار میں کون سی چیز کھانی ہے اگر آئیڈیل پروٹین انٹیک کتنا ہونا چاہیے تو دیکھیں ہم کاربو ہائیڈریٹس پر تو کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن ہم پروٹین کو کم نہیں کر سکتے تو آئیڈیل انٹیک پروٹین کا پر کیجی کے حساب سے پر گرام آف پروٹین ہونا چاہیے یعنی اگر کسی کا وزن پچاس کلو ہے تو اس کو پچاس گرام پروٹین ایک دن میں لینا ہے ایک کومن میتھ ہے یعنی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پروٹین انٹیک تو صرف بوڈی بیلڈرز ہی کر سکتے ہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا اگر آپ اچھے طریقے سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے وزن کو مینٹینڈکنا چاہتے ہیں تو آپ کو پروٹین کا انٹیک بھی اچھا رکھنا چاہیے اس کے علاوہ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اپنے مسل میز کو یعنی اپنے پتھوں کے وزن کو برقرار رکھنا ہے تو وہ پروٹین کے انٹیک کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب بھی ہم وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم فیٹ کو ہٹا دیتے ہیں ہم اوئلز کا استعمال بند کر دیتے ہیں آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا کیونکہ یہ ہماری جسم میں کمزوری کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے تو آپ ہیلتی فیٹ کا استعمال کریں آپ ہیلتی اوئلز کا استعمال کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ مسترڈ اوئل استعمال کر سکتے ہیں جس کو ہم سرسو کا تیل بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیسی گھی لازمی استعمال کریں جو ایک لبریکنٹ کے طور پر کام کرتا ہے ہمارے جسم میں یعنی جسم میں خشکی نہیں ہونے دیتا اس کو تر کر کے رکھتا ہے اس کے علاوہ جسم میں اندرونی سوزش یعنی انفلمیشن جیسے مسائل آرثرائٹس کے مسائل اور جتنے بھی یہ ہمارے جوڑوں کے درد ہوتے ہیں یہ ان سب میں بہت زیادہ مفید ہے تو اب اسی لئے اپنے کھانوں میں دیسی گھی اور سرسوں کے تیل کا استعمال لازمی کریں تاکہ آپ کو اچھا فیٹ ملے جب آپ ایک بیلنسٹ اور متوازن گزا لیں گے تو آپ کی ایمیونٹی یعنی قوت مدافعت اچھی ہوگی آپ کے انرجی لیولز اچھی ہوں گے آپ کے مورز یعنی فرسٹریشن کم ہوگی مورز اچھے ہو جائیں گے آپ کو ورٹائگو جیسے یعنی چکر وارے مسائل آپ کو نہیں ہوں گے آپ کی اندرونی کمزوریوں جیسے مسائل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ سب سے ایمپورٹن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی نید بہت اچھی ہو جائے گی آپ کا میٹر بلیزم بہت اچھا ہو جائے گا آج کی اس پوری ڈسکشن سے آپ کو میسیج یہ ملتا ہے کہ آپ کو صرف ویر ٹلوز پر دھیان نہیں دینا آپ کو صرف وزن کم کرنے پر دھیان نہیں دینا آپ کو وزن کو کم کرنا ہے ایک اچھے طریقے کے ساتھ اپنی متوازن غذا کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے مسل میس کو انکریز کرنا ہے یعنی اپنے پٹھوں کو مضبوط بنانا ہے اور اپنے جسم میں چربی کو کم کرنا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے چوست رہیں خوش رہیں اللہ حافظ